اسلامی ویورز میں ہوں تلہ مصفہ اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل انفرمیشن میں آج آپ نے میرا تھامنل دیکھا ہوگا کہ گھر بیٹھے کار مرسیکل کس طرح آپ سیل کر سکتے ہیں یہ ایک سیڈ بزنس کے طور پر آپ کس طرح اس کو کر سکتے ہیں جی ہاں نہایت ہی مفید انفرمیشن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن جاننے کے لیے میری ویڈیو دیکھنا ہوگی اینڈ تک تاکہ آپ مکمل طور پر یہ انفرمیشن سے مفید ہو سکے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو جی ہاں جو میں آج آپ کو بزنس آئیڈیا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے بغیر شروعوں کے بغیر کسی دکان کے بغیر کسی پھکانے کے گھر بیٹے آپ موسائیکل کار وغیرہ کس طرح پروپ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو سائیڈ بزنس کے طور پر استعمال کر کے ایک اچھا خاصا پرافیٹ کما سکتے ہیں جی ہاں تقریباً ہر نوجوان کو ہر لوگوں تقریباً ہر عمر کے لوگوں کو بزنس کا شوک کم سے کم یا کچھ نہ کچھ تو لازمی ضرور ہوتا ہی ہے تو آج میں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا یا آپ شوک کس طرح اپنا پورا کر سکتے ہو گھرے لیو ضروریات اور گھرے لیو انکم میں کس طرح آپ اضافہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو موسائیکل کے کاموں میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ اپنے آس پاس دوستوں میں محلے داروں میں ان کے پاس ملیے اور ان سے بات کیجئے جیادہ زیادہ محفلیں وغیرہ انٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے لینے میل جول کر رکھئے دوستوں کے ساتھ محلے داروں کے ساتھ عزیز اور کبار اکارک کے ساتھ آپ جانئے کہ کس کس کے پاس موسائیکل ہے کون سیل کرنا چاہتا ہے یا کون کوئی اور موسائیکل خریدنا چاہتا ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے موسائیکل ہے تو آپ ان کو بتائیے کہ میں فروت کرنا چاہتا ہوں جس نے خریدنا ہوگا وہ آپ سے خرید لے گا لیکن آپ جب آپ لوگ خریدنے کے لیے جائیں گے تو کوشش کیجئے گا ایک انویسٹر ریٹ پر ایک گاہ کا ریٹ ہوتا ہے ایک انویسٹر ریٹ ہوتا ہے ایک انویسٹر ریٹ پر آپ اپنی چیزوں کی خریداری کیجئے تاکہ جب بیچنے لگیں گاہ کو تو آپ کے آسانی سے چیز بھی سکے انویسٹر ریٹ وہ ہوتا ہے جو کوئی بزنس کے طور پر اپنا کاروبار شروع کرتا ہے تو اس میں جو چیزیں خریدتا ہے اس کو انویسٹر ریٹ کرتے ہیں جو ہم عام لوگ جو جاتے ہیں دکان دوروں پر خریدنے کے لیے اس کو گاہ کا ریٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے کار لینی ہے کار وغیرہ لیس طرح آپ نے آسواس احباب میں آپ مشور کرنا ہے کہ یہ گاڑیوں کا تھوڑا بہت سسٹم کرتا رہتا ہے کہ سیل کرتا ہے پرچیز کرتا ہے اور کوئی نہ کچھ کاروبار میں لگا رہتا ہے اگر آپ جہاں پر آپ اس وغیرہ میں کام کر رہا ہے وہاں پر آپ یہ کام اپنا آسانی سے چالو کر سکتے ہیں وہاں پر آپ نے یہی مشور کرنا ہے کہ میں گاڑیوں کا یا مرسیکلوں کا کام کرتا ہوں وہ گھار بیٹھے ہی یا یہ نہ کیجئے گا کہ میں بہت بڑا کوئی ڈیلر ہوں یا انویسٹر ہوں یا یہ کیجئے میں شروع پر آپ یہی ظاہر کیجئے گا کہ میں تبدیل کرنی ہے یہ گاڑی اور اس کے بعد میں کوئی گاڑی لینی ہے کبھی یہ شو نہ کیجئے گا کہ آپ ایک بزنس کے طور پر اس کو کر رہے ہیں اس طرح لوگوں کا یقین آپ سے ہٹ جائے گا لوگ بہت لوگ ڈرتے ہیں شروع وغیرہ پر جانے سے کیونکہ وہاں پر دو نمبری کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اب میں آپ کو آج یہ بھی بتاتا چلوں کہ دو نمبری کس طرح سے لوگ کرتے ہیں دو نمبری اس کرتے ہیں اگر کوئی ایک بندہ اپنی گاڑی کھڑی کھڑ کے جاتا ہے وہ کہتا ہے اور میں شروع وغیرہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ لوگ کا کمیشن دے دوں گا تو شروع وغیرہ کیا کرتے ہیں کمیشن سے ان کی جیب نہیں بڑھتی نہ ان کے پیڑ بھرتے ہیں خدا خوفی تو ہے نہیں ان لوگوں میں وہ کرتے ہی یوں ہیں کہ وہ جب وہ گاہ چلا جاتا ہے گاڑی ان کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں جب کوئی گاہ خریدنے والا گاہ کھاتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں اس کو چار لاکھ وغیرہ وہ کہتا ہے مجھے چاہیئے تو وہ پانچ لاکھ بتاتے ہیں اور صودہ کرتے کرتے ساڑھے چار لاکھ پر وہ ڈن کر لیتے ہیں ڈن کرتے ہیں تو کسی اور بندے کو تیسرے بندے کو اس گاڑی کا مالک بتا کر اس کو سامنے بیٹھا لیتے ہیں کوئی اگر اپنا بندہ ہوتا ہے لکھنے والا اور کرنے والا بھی تو اس سے لکھوا لیتے ہیں اگر پچی ہوتی ہے اس کی جو ان کے اپنے شوروں وغیرہ کی بنی ہوتی ہے تو تب بھی وہ بنوا کر کٹ لیتے ہیں اور جب جو اصل مالے کے گاڑی کا وہ آتا ہے تو اس کو بتاتے ہیں آپ بھی چار لاکھ میں گاڑی سیل ہو گئی ہے اس طرح پانچ ہزار رفیہ یا دو ہزار رفیہ تین ہزار رفیہ تو وہ اس سے کمیشن لے لیتے ہیں اور پچاس ہزار رفیہ اوپر وہ اس طرح کما لیتے ہیں اس طرح آن بیچنے والے کو بھی نقصان ہے خریدنے والے کو بھی نقصان ہے تو کوشش کیجئے آپ اپنے آپ کو انویسٹر یا آپ نے آپ کو یہ نہ ظاہر کیجئے کہ بڑا ڈیلر ہوں تو لوگوں کا آپ سے احتباد ختم ہوتا جائے گا اور لوگ آپ سے اس حوالے سے تھوڑا سا خوف خوف کھائیں گے تو اس کے علاوہ سیل اور پچاس کرنے کے لیے آج کل انٹرنیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے بہت ساری ویب سائٹ ہیں پڑی جن میں پاک بیلز ہے پڑی یا بہت مشہور آولیکس وغیرہ اپس ہیں تو آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے کوشش کیجئے ایک مناسب ریڈ لگائیے کسی سے اگر آپ کوئی حافر یا کوئی ریٹ آپ کو سکھ ٹھیک نہیں لگاتا تو کوشش کیجئے کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے وہ ان کا رائٹ ہے وہ جتنے مرضی وہ لگائے یا اگر آپ خریدتے ہیں تو آپ بھی اگر تو اگر آپ کو خریدنے جاتے ہیں اور آپ اگر بھی اس کا کوئی ریڈ لگاتے ہیں ایمبیشن لیس لگا لیتے ہیں تو اگلے بندے کو بھی چاہیے وہ کچھ برداشت کرے آپ کے بات اگر اس میں نہیں بیچنے تو نہیں بیچنے اس میں لڑیوں یا گالے گلوچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھا مکمل پرسیجر گھر بیٹے گاڑیوں بیچنے اور خریدنے کا تو یقیناً آپ کو مراج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا پھر نہ بھولیے گا دعاوں میں رکھے گا یاد